اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما جأمركم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون کہ وہ تمہیں صرف برائی اور بے حیائی کے کاموں کا اور اللہ تعالیٰ پر ان باتوں کے کہنے کا حکم دیتا ہے جن کا تمہیں علم نہیں ہے اللہ رب العالمین اس آیت میں شیطان کی عداوت کی تفصیل بیان کر رہے ہیں کہ وہ تمہیں معاصی کا بالعموم اور فواہش کا بالخصوص حکم دیتا ہے جیسے زینہ ہے شراب نوشی ہے قتل و غارت گری ہے اور دوسروں پر زینہ کی تحمت لگانا ہے وغیرہ اس طرح بہت سارے الزامات اور بہت ساری چیزیں ایسے برے کام ہیں جس کی طرف شیطان تمہیں بلاتا ہے تمہیں دعوت دیتا ہے اور بالخصوص اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کرو جن کا تمہیں علم نہیں ہو یعنی تم اس کا علم نہیں رکھتے ہو دیکھیں اللہ تعالیٰ پر بغیر علم کے بات کرنے میں بہت ساری چیزیں داخل ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کی اسما و صفات کا انکار کرنا یا اس کی تعویل کرنا اللہ کو کسی کا شریک بنانا اور بغیر علم و بصیرت کے کہنا کہ اللہ نے یہ چیز حلال کی ہے یہ چیز حرام کی ہے جبکہ آپ کو پتا ہی نہیں ہے کہ کونسی حلال ہے اور کونسی حرام ہے اس کام کا حکم دیا اور کس سے منع کیا اس سلسلے کا سب سے بڑا جرمی ہے کہ کوئی گمراہ فرقہ اللہ یا اس کے رسول کے کلام کی تعویل کر کے اپنی گمراہی کو حق ثابت کرنے کی دلیل فراہم کرے وہ اللہ رب العالمین کی کتاب و سنت سے یعنی اللہ تعالیٰ کے قرآن سے ایسی بات یا کسی آیت سے ایسا استدلال کرے جو حقیقت میں اس کا معنی و مطلب ہے ہی نہیں اس کا معنی و مفہوم ہے ہی نہیں یاد رکھی یہ اللہ تعالیٰ پر ایسی بات کہنا ہے جس کے تعلق سے انسان خود علم نہیں رکھتا اور یہ بہت بڑی گمراہی ہے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم بات کریں گے زہر کی نماز کے بعد چار رکعات سنت نماز ادا کرنا ام حبیبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے جو فرماتی ہے من حافظ على اربع رکعات قبل الظہر واربع بعدها حرم اللہ علیہ النار کہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے زہر سے پہلے چار رکعات اور زہر کے بعد چار رکعاتوں کی پابندی کی یعنی زہر سے پہلے چار رکعات سنت ادا کی اور زہر کے بعد چار رکعات سنت ادا کی اور اس کی پابندی کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرم علیہ النار کہ اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے اور آخری موضوع کی طرف لوگ بات سن رہے ہیں بات کر رہے ہیں یا آپ میری کہی ہوئی باتوں کو سن رہے ہیں مقصد کیا ہے کہ ہم علم حاصل کریں ہم اللہ کے دین کا کتاب و سنت کا علم حاصل کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور اس کو سیکھے سمجھے دوسروں تک پہنچائے اسی لئے میری آپ سے گزارش ہے آپ اس ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں آج عمل کی فضیلت میں ہم لوگ بات کریں گے ایسے ہی علم حاصل کرنے والوں کے تعلق سے جیسے ہ ہم اور آپ بیٹھے ہیں ہمارے لئے فرشتے کیا کہتے ہیں دیکھیں حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو سعید خدری کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب تمہارے پاس کچھ لوگ علم حاصل کرنے کے لئے آئیں گے لہذا جب تم ان کو دیکھو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیعت کے مطابق انہیں مرحبا یعنی خوش آمدید کہو اور انہیں علم سکھاؤ محمد بن حارس کہتے ہیں میں نے حکم سے پوچھا کہ اقنوہم کا معنی کیا ہے تو انہوں نے بتایا علموہم یعنی انہیں علم سکھاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لئے خوش آمدید کہا ہے ایسے لوگوں کو مرحبا کہا ہے جو مجھ جیسے آپ جیسے علم کے طالب ہے علم سیکھانے سکھانے والے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث بھی دیکھئے جس میں انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو شخص میری اس مسجد میں صرف خیر یعنی علم دین سیکھانے کے لئے آئے تو وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے کے درجے میں ہیں اور جو اس کے علاوہ کسی اور مقصد کے لئے آئے تو وہ اس شخص کے درجے میں ہے جس کی نظر دوسروں کے مطع پر لگی ہوئی ہے یعنی دوسروں کے مال پر لگی ہوئی ہے تو میں اور آپ اللہ کی راہ میں اگر ہم لوگ علم حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو گویا ہم ایک اعتبار سے جہاد کی راہ میں ہیں کہ ہم اللہ رب العالمین کے دینی علم کو سیکھ رہے ہیں یہ صرف مسجد نبی کے لئے خاص نہیں ہے چونکہ اللہ کے نبی نے مسجد کا ذکر کیا تو مہدیسن کہتے ہیں کہ تمام مساجد جہاں کہیں بھی لوگ علم حاصل کرنے کے لئے جاتے ہیں یا جہاں کہیں بھی علمی مجلس ہوتی ہے گویا وہ اسی راہ میں ہیں لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ میں اور آپ یہ سلسلہ جاری رکھے ہمیشہ تا قیامت جب تک ہماری زندگی ہے ہم باقی ہیں اس عمل کو ہم کرتے رہیں علم دین سیکھتے سکھاتے رہیں یقیناً اللہ تعالی کے نزدیک یہ بہت بڑے فضل کا کام ہے اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات آم کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پے ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں